موسکر 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 لیکن اس کے باوجود بھی جام کی سمسیہ کافی یہاں پہ وکرال ہو گئی ہے اور وشیشکر آسن سول منسپل کارپوریشن کے سامنے بھی ہمیشہ جام لگی رہتی ہے جام کی وجہ سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے درشوں میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں جام کی سمسیہ لگ جاتی ہے اور واہنوں کی لمبی لائن لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مشکل تو تب ہو جاتی ہے جب کوئی ہسپیٹل کی گاڑی فس جاتی ہے کوئی ایمبولنس فس جاتا ہے اور ان درشوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایمبولنس بھی فس گیا اور جس کی وجہ سے پیشنٹ کو آسپتال تک پہنچنے میں کافی ولم بھی ہوا اسے لے کر ستھانی پرشاسن کو ذمہ داری لینی چاہیے اور اس پر توری طور پر ایکشن بھی لینا چاہیے آسن سول مینسپل کارپوریشن کے نئے ایڈمیسٹریشن بورڈ کے چیئر پرسن کے طور پر امرنات چیٹر جی نے کارے بھار سمحال لیا ہے اور ان کے کارے بھار سمحالتے ہی بدھائی دینے والوں کا تاتا لگ گیا ہے اور گیاپن سوپنے والوں کا بھی تاتا لگا ہوا ہے آج صبح سے ہی کئی سنستھاؤں کی طرف سے امرنات چیٹر جی کو گیاپن سوپے گئے اور کافی ویست دکھے امرنات چیٹر جی اور اسی کرم میں آسن سول گجراتی ریلیف سوسائیٹی کی طرف سے بھی ایک گیاپن سوپا گیا اور نئے ایڈمیسٹریٹی بورڈ کے چیئر پرسن امرنات چیٹر جی سے یہ مانگ کی گئی کہ آسن سول کے کالا شمشان گھاٹ میں جو گجراتی سماج کی طرف سے بھون بنایا گیا ہے اس کی حالت کافی خراب ہے اور اس بھون کی حالت امرنات چیٹر جی نے لیا جی تیز بھائی سیٹ اور ہمارے ٹریز بھائی سیٹ اور یہ پی آرو ہمارے پبلک ریلیشنسیپ آفیسر کنال بھائی مہتا امرنات چیٹر جی صاحب سے ملے تو کیا آپ کا معاملہ ہے ہم لوگ کا معاملہ کچھ نہیں ہے ہم لوگ آسن چول گھجراتی ریشید سوسائٹی کی طرف سے ہے تو ہم نے آسن چول کھلنا ڈھاڑ بنایا تھا جو آج 25 سال سے رینویشن نہیں ہوا ہے ہم نے کافی بار اپلیکیشن دیا تھا پر ابھی تک پاس نہیں ہوا تھا آج ہم نے پہلی بار ہی امرنات سے ملے ہیں اور فرس جہاں ہمارا اپلیکیشن پاس ہو گیا رینویشن کے لئے جو اس کی دلپک ہم لوگ پندرہ دن میں کلہ گھاٹ کا ہم لوگ رینویشن چالوں کر دیں گے ان کے علاوہ آسن چول میں ہم نے کم سے کم بیسے کوارٹر ٹینٹ لگائی آسن چول گھجراتی رینسٹو سائٹی کی طرف سے ہے پر ایک بھی پچھلے دس سال سے کلیم نہیں ہوا ہے اور نئے ان کا رینویشن ہوا ہے اپلیکیشن دیا ہے جس میں انہوں نے ہمارے کو رینویشن کے لئے جنہوں نے ہمارے کو پاس کر دیا ہے اور نیکس ہمارا ہم سارے ٹینٹ کو رینویشن کریں گے جس سے آسن چول کے نیواشیوں کو سودھ پانی میل سکے آپ ان کی کاروائی سے سنتوشت ہیں ہاں ہم آج ان کی کاروائی سے سنتوشت ہیں ہمارے کو ان کے لوگ ہونے کے بعد بھی پانچ منٹ کے اندر میں ہمیں ہمارے کو اپلیکیشن سائن کر کے دے دیا ان کے لئے ہم امردہ کو اس پیسلی گجراتی ریلی شو سائیٹی کی طرف سے سائنکس کر دیں آپ کا پلیچہ میں جنگیش مٹیل امیڈیٹ وارٹس پریسیدن ہوں اور مشان شہر ابھی کے پریسیدن ہے میرا نام مشان شہر ہے ہم لوگ آسن سو گجراتی ریلی شو سائیٹی کیس سال پچاس سال کا ہم لوگ مہم سو منا رہے ہیں اسی لئے ہم جو بھی پورانے پروجیکٹ تھے اس کو سب کو رینومیشن کر رہے ہیں اور کچھ نئے پروجیکٹ بھی کریں گے جس کا آسنسول کرپوریشن سے ہمیں سیوگ پورا ملے گا اور جس حساب سے امردہ کے درو ہمیں جو سیوگ ملا ہے جو اتنے سالوں سے ہمارا کام پینڈنگ تھا جو آج انہوں نے پانچ منٹ کے اندر اس کو پورا پاس کر دیا کہا کہ آپ کریے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے لئے ہم امردہ کو آسنسول کرپوریشن کو بہت بہت زنیوان دیتے ہیں اور یہ ہمارے سنگرٹن کے سیکریٹری شاہب سی آسیب پری چوہان سیکریٹری شاہب ترنبول کانگرس سے بھاگتی جنتہ پارٹی کا دامن پکڑنے والے شبہندو ادھیکاری کے پریوار کی مصیبتیں کم ہوتی نہیں دیکھ رہی ہیں شبہندو ادھیکاری کے سانسد پتا ششیر ادھیکاری کو پورو میدنی پور کے ٹی ایم سی کے زلہ کمیٹی سے ادھیکش پت سے ہٹا دیا گیا اور انہیں چیئرمین بنا دیا گیا آپ کو ادادو کے اس سے پہلے دیگھا شنکرپور دیولپمنٹ آثوریٹی سے بھی انہیں ہٹا دیا گیا تھا اور اس کے بعد آج ترنبول کانگرس کی طرف سے پشم بنگال سرکار کی طرف سے ششیر ادھیکاری جو سانسد بھی ہیں ان کو ہٹا دیا گیا پورو میدنی پور کے زلہ کمیٹی سے ترنبول کانگرس کی زلہ کمیٹی کے ادھیکش کے پت پر وہاں کام کر رہے تھے لیکن آج انہیں ہٹا دیا گیا اور انہیں چیئرمین بنا دیا گیا جبکہ آپ کو ادادو کہ چیئرمین کی کوئی خاص بھونکان نہیں ہوتی ہے سربے سربا ادھیکشی ہوتا ہے ادھیکشی ڈیسیزن لے سکتا ہے اور آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ ششیر ادھیکاری کو ہٹا دیا گیا اس سے پہلے شبیندو ادھیکاری کے بھائی سومیندو ادھیکاری کو بھی ان کے پد سے ہٹا دیا گیا ہے یعنی ادھیکاری پریوار کی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں نہیں رہی ہے عوید کوئیلا ادھیکشن کے ماملے میں عوید کوئیلا ویعاپار کے ماملے میں سی بی آئی کی ٹیم لگاتار دبش دے رہی ہے پشم بنگال کے بفن علاقوں میں بفن ٹھکانوں پر لگاتار دبش دی جاری ہے آج آسن سول درگاپور اور رانی گنج کے کئی ٹھکانوں پر سی بی آئی کی ادھیکاری انہیں دبش دی اور انہوں نے یہ احساس کرا دیا کوئیلا مافیاوں کو کہ آپ بھی نہیں بچو گے جو اب تک بچے ہوئے ہیں ان کو بھی احساس کرایا جا رہا ہے لگاتار کہ اگر آپ بھی شامل ہیں عوید کوئیلا ادھیکنن میں اور عوید کوئیلے کے ویعاپار میں تو آپ تک بھی جو ہے پہنچے گی سی بی آئی بھیجی ہے انہوں نے کہا کہ رانی گنج کے کئی علاقوں میں آج دبش دی گئی اور رانی گنج کے ایک کوئیلا مافیا جو حال ہی میں بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے ان کے گھر میں بھی چھاپا ماری عبیان چلایا گیا سی بی آئی کی ادھیکاری وہاں پہنچے آپ کو دادوں کے پورے راج میں کل ساٹھ ادھیکاری تینات ہے اور ساٹھ ادھیکاری چھے ٹیموں میں بٹے ہوئے ہیں جو لگاتار چھاپا ماری عبیان چلا رہے ہیں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ کولکاتا اور آسپاس کے علاقوں میں بھی لگاتار چھاپا ماری عبیان ایری کی طرف سے چلایا گیا اور آج آسنسول درگاپور رانی گنج اور آسپاس کے علاقوں میں بھی بیوین ٹھکانوں پر چھاپا ماری عبیان چلایا گیا جیسے جیسے پشم بنگال میں ویدھان سبح چناؤں نزدیک آتا جا رہا ہے ترنمول کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ سنگھرش شروع ہوتا جا رہا ہے اور بھی تیز ہو گیا ہے سنگھرش اور اسی کی بیچ دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں آروپ مڑھے جا رہے ہیں اسی کے بیچ ایک سنسنی خیز ریپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے ترنمول کانگریس کے ورشت نیتا اور راجے سبحہ کے سانسد رہ چکے کیڑی سنگھ کو ایڈی نے آج گرفتار کر لیا گیر کانونی طریقے سے لیندین کے ماملے میں انہیں گرفتار کیا گیا شاردہ کھوٹالے سے بھی کیڑی سنگھ کا نام جڑ رہا ہے اور پوچھ ستاج کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد کنال گھوش نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے مکل رائے جو ترنمول کانگریس میں تھے اور ترنمول کانگریس کے بعد وہ بھاجپا میں چلے گئے اس کے بعد کنال گھوش نے آروپ لگایا ہے سیدھے سیدھے مکل رائے پر کہ مکل رائے بھی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں ہے مکل رائے پر کئی طرح کے سنگین آروپ کنال گھوش نے لگایا ہے کریشی بل کو لے کر سپریم کورٹ میں بھی کیند سرکار کو تماچہ لگایا ہے ایسا کہنا ہے مارکسوادی کومنس پارٹی سے جڑے وامپنتھی سنگٹن ٹی وائی اف آئی کی نیتا مناکشی مکر جی کا مناکشی مکر جی آج اپنی باتیں رکھ رہی تھی پشی منگال کے کلٹی میں آئیو جی تیک ویرودھ پردرشن کے دوران کریشی بل کے خلاف کلٹی میں ایک ویرودھ پردرشن کیا گیا ہے ریلی نکالی گئی ریلی نکال کر سیدھے سیدھے آروپ لگایا گیا کیند سرکار پر اور کریشی بل کو غلط بتایا گیا اور وقتاؤں نے اور بھی وقتاؤں نے بھی اپنے باتیں رکھیں اور وقتاؤں نے سیدھے سیدھے یہ کہا کہ کریشی بل کو واپس لینا ہی پڑے گا کیند سرکار کو اس طرح کی باتیں سامنے آئیں دیسے رائن کے پوری چلونا کرے چیشتہ کرے اس سرکار کے موہ کے اوپر ایک جوڑ دار تماشا لگایا ہے سپریم کورٹ کہ یہ جو کانون ہے یہ کانون آپ کو ابھی ستھوگیت راکھتے ہوئے کیند تو اما در کریشوک دیر کو تھا کریشوک آندلونیر کو تھا کریشوک نیتا دیر کو تھا جی سودو ماتروں ستھوگیت راکھ لے ہوئے ایک کریشی آئین کے باتیل کرتے ہوئے اما در اپر کھلتی ریلہ کار مانوسیرہ تا در ایک کریشی آئین ایسا تھی کی جوڑا جو کی ہاں بے ایک کریشی آئین جوڑی تھیکے جائے ایک کریشی آئین جوڑی باتیل نہ ہوئے اے جاں ہماند ایر سامنے جارہا مانچ بکری کورچھیں تا در کی جائے آسے جوڑی دلدیر سنگو بڑھرے تیرکی بڑھرے کریشوکرہ ہیرے جائے تارا جوڑی دلدیر سنگو وارد تیرکی بڑھرے آج کے کریشوکرہ ہیرے جائے تالے اپنی جے ریسون کارٹا نہیں ہے ریسون دھوکانے جنیسٹا چال ڈال آٹا تیل کنٹے جان کیروسین تیل چینی کنٹے جان تالے آگا بھی دنے اوہی ریسون دھوکانٹا تھاگ بنا جو دیللیر سنگو باڑا رہے کریشوکرہ لن ہیرے جائے لی جلتے ہیں آپ کو آسن سول آسن سول منسپل کارپوریشن کے ایڈمیسٹریٹی بورڈ کے چیئر پرسن نمرنات چیٹر جی کو مارکسوادی کمنس پارٹی کی طرف سے آج ایک گیاپن سوپا گیا اس کی اگوائی کر رہے تھے ورشت مادپا نیتا تاپس کوی جو جاموریا سے ہیں بیسیکلی اور انہوں نے اس کی اگوائی کی آج ایک گیاپن سوپا گیا گیاپن سوپتے ہوئے مادپا کے نیتاؤں نے یہ کہا کہ آسن سول منسپل کارپوریشن کی طرف سے گیر ٹی ایم سی پارشدوں کو مدد نہیں کی جا رہی ہے بہت ساری ایسی پریوجنائے ہیں جو رک گئی ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں اور انہیں صحیح طریقے سے مدد نہیں کی جا رہی ہے اس طرح کا آروپ لگایا اور بھی کئی طرح کے آروپ لگایا گئی سندر میں ہمارے سمبادداتا نے بات کی آریج جلیس سے جو مادپا نیتا ہے اور پارشد بھی ہے آج ہم لوگ نے تاپس کوی کے نیتیتر میں آنسلسل مینسپل کارپریشن میں ایک ڈیپوڈیشن دیا جس میں سبھی اوپوزیشن کے کاؤنسلر سامل تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے سلی گوڑی کارپریشن اور کلگٹا مینسپل کارپریشن اپنے میاد ختم ہونے کے باوجود اولوں کے بورڈ نے یہ ایک ریجولیشن لیا کہ جتنے بھی ایکس کاؤنسلر ہے سبھی کو جب تک نیا بورڈ نہیں آ جائے تب تک کورڈنیٹر کے حساب سے کام کرنے کا اکتیار دیا جائے یہ دو مینسپل کارپریشن نے کیا اور اب تک چل رہا ہے تو پھر یہ آنسلسل مینسپل کارپریشن کے جتنے بھی ایک سوچھے کاؤنسلر ہیں وہ لوگوں کو بھی کورڈنیٹر کے طور پر کام کرنے کا اکتیار دیا جائے جتنے بھی ڈیبلپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں ان کا انفرمیشن ان کو دیا جائے اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے آج کامیشنر آف آسسل مینسپل کارپریشن سے بھی ملا اور ساتھی ساتھ ہم لوگوں نے آمارنا چیزی صاحب سے بھی ملا جو بوٹ کے ایڈنیٹر ہیں ان کے سامنے ہم لوگوں نے اپنے بات رکھی یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے کاؤنسلر نہیں ہونے کے وجہ سے بوٹ نہیں ہونے کے وجہ سے لوگوں کو پرشانیاں ہو رہی ہیں تھوٹا موٹا کام کیلئے ادھا ادھا دورنا پڑھ رہا ہے سیگنیچر ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اکتیار ہم لوگوں کو پاس نہیں ہے جب تک نیا بوٹ نہیں آ جائے تب تک کاؤنسلر کے انصاف سے کاؤنسلروں کو یہ کام کرنے کے اکتیار دیا جائے اور جو بھی ڈیپلیمنٹ کے کام ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں ان کو کاؤنسلر کے انفرمیشن میں لائے جائے بارہ ہجار پانسو فیٹ اوپر چڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے لیکن یواؤ نے ایسا کر کے دکھایا آسنسلر شلپانچل کے بیون علاقوں میں رہنے والے یواؤ نے ایسا کر کے دکھایا اور پروتاروہن کے جریعے انہوں نے پروف کر دیا ظاہر کر دیا کہ ان میں بھی پرتبہائیں بھری پڑی ہیں ان کے جذبے کو بہت بہت سلام کیا گیا اور جب آج وہ واپس لوٹے یہ بیونے چھتروں کے بچے ہیں آپ کو دادوں کے آسنسلر میں چینہ کوری ایک جگہ ہے چینہ کوری کے بھی بچے ہیں اور کلٹی علاقے کے بھی بچے ہیں رانی گنج کے بھی بچے ہیں ان تمام علاقوں کے یواؤ جب یہاں پہنچے اپنے گھروں میں پہنچے تو ان کا سواگت کیا گیا انتیس دسمبر کو یہ تمام یواؤں گئے تھے پروتاروہن کے لیے یہ نو یواؤں ہے کل ہمیں جو بتایا گیا ہے نو یواؤں ہیں نو یواؤں کی ٹیم یہاں سے گئی تھی اپنے پرشکشکوں کے ساتھ اور بارہ ہجار پانسو فیٹ اوپر اٹھ کر انہوں نے بھارت کا تیرنگا فہر آیا ایک لمبا چوڑا تیرنگا فہر آ کر انہوں نے ظاہر کر دیا کہ یہ بھارت کے ساتھ ہیں اور ہندوستان کے لیے جیتے ہیں یہ یواؤں اور اس طرح کا انہوں نے پروف کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دریشوں میں لیکن یواؤں کا یہاں سواغت کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کے لوگ کافی خوش ہیں اور آس پاس کے لوگوں میں بھی کافی خوش ہی دیکھی جاری ہے ہم لوگ ٹریکنگ کے لیے 39 تاریخوں گیا تھے کہ انہوں نے ملترکاشی کے اُٹیدار کانٹا ملترک کرنے گیا تھے اور ہم لوگ ٹریکنگ تاریخوں 29 تاریخوں لے کر کے دو تاریخ تک جس میں ہم لوگ 29 تاریخوں سواغت کیا تھے یہ دن ہم لوگ بچ میں ٹریکنگ میں بیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ سانگھاری پہنچے وہاں پہلے دن شٹیک کیا پھر 39 تاریخوں صبح میں ہم لوگ ٹریکنگ کے لیے نکلے ہوں جس میں ہم لوگ کو دو دن کانٹینیو ہم لوگ چلے ہیں پھر ریش بھی کیے ہیں بیچ بیچ میں اور کدار کانٹا ہم لوگ صبح میں 6 بجے ہم لوگ تمیٹ کیے ایک تاریخ کو پھر ہم لوگ نے کدار کانٹا پہ 112 پھٹ کا نیشنل فلیک پھر آیا ہے وہاں لوگ نیشنل انثم بھی آیا اور فائنلی ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے کدار کانٹا تمیٹ ہو گیا اس کے لئے بہت خود ہے بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں نے اسنا اچھا کام کیا ہمارے یہاں دیس کا نام روسن ہوا ہمارے فیمیلی میمبرز کا بہت خود بھی تھے ہم لوگ اس پاس کے لئے کر کے کیا نام روسن اندر میں نے جانے کا لگتا ہے کہ آج کے سماس کو اچھے دو بہت کمزور ہو گیا انہوں نے لگتا ہے کہ یہ سب چیز کچھ نہیں ہے ان کو یہی صاحبت کا چاہتا ہے کہ اپنا سماس اپنا دیس کا نام اس طرح سے روسن کیا جانتا ہے کیسے آپ نے پھر آیا ہے کیسے کیا میں نے کرا کنٹا پک پہ اپنے سب میٹ کی 112 پھٹ کا جانتا جیسے یہ سابسا ہے کہ آج کے یوگر میں بہت دم ہے وہ موبائل میں یا تیکنولوجی کے پیچھے نہیں ہے اور جانے کی جو کھل خود میں بھی آگے پڑ سکتا ہے ہم لوگ ٹریکنگ شروع تھا انتیس تاریک کو انتیس تاریک کو انتیس تاریک کو ہم لوگ بس کا ٹیویر میں جنبر پار ہوا تیس تاریک کو سبار سارے آڈ بجے ہم لوگ سانکری سے چلنا سلوکیے تھے جو بارہ کلومیٹر گرہ ٹریکنگ پار ہوتا ہے جوڑا کے طلاب کے لئے تو وہ کرتے سمیں ہمیں بیچ میں بہت کٹنا ہی ہوا ہوا بڑپ کے سامنا ہوا بڑپ کے لئے ہم لوگ ایک کرام پول ایک کرام شکس چلنا سلوکیے ہم لوگ سارے آڈ بے چلنا سلوکیے تو ہم لوگ سارے آڈ بے لگبگ میں جوڑا کے طلاب پہنچتا ہے جہاں کجر سے بہت سندھا تھا اس کے بعد وہاں پہ ہم لوگ دکھائیہ کھانا کھانا کا ہے رات کو پہ رات میں کیم پھائر ہم نے کیا گانا منورجین دھروب ہوت کیا اس کے بعد ہم لوگ تیس تاریک کے صبح میں پھر چلنا سلوکیے ایک تیس تاریک کے صبح میں پھر چلنا شروع گیا جو ہم لوگ کی بیس کیم تھی وہاں سے پانچ کنو میٹر دور تھی وہ چلنے میں جالا ٹائم نہیں لگا وہاں پہ ہم لوگ دلس بیس چلنا شروع گیتے ہیں دو ویڈے کے لبک کار گیا پھر ہم نے کھانا کھایا آرام کیا رات میں مستی کی وہاں کے تیمبریچر پر ایک 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 روہاں کا سب سے بڑا نیام ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ اس سے سو سو اوچی جگہ پہ جا کے وہاں کے تیمبریچر کو ایڈپٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایڈپٹ کرنے کے بعد ایک اتیس کے رات کو ہم لوگ نے ایتھوار ملونجن کیا پرس جنوری تھا پھر دائے بجے رات کو ہم لوگ کے سر نے ہمیں اٹھا دیا وہاں سے پیرا ہمارا ٹائکنگ شروع ٹائکنگ شروع ہوتے ہوئے ہم لوگ لبک سارے چار گھنٹا لگا سارے پانچ کلومٹر تھا ہم لوگ ایڈا گھنٹا پیٹ میں سوڑ چھے بجے لبک چھے بجے سارے چھے بجے لبک پہ پہ ہم نے اپنے دیس کا جنڈا پھر آیا اپنا راج جی اپنے ساماج کا نام ہوچا کیا اور ایک ورڈ رکوڈ جو ہم لوگ کے لئے اتراسک مومن تھا ٹائک 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 اترپردیش میں آگرہ سے دربھنگا جا رہی ایک بس آج انیانتریت ہو گئی اور انیانتریت ہونے کے بعد بس پلٹتے پلٹتے بچ گئی حالانکہ اس بس میں چالیس لوگ سوار تھے لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے بس اچانک انیانتریت ہو گئی ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی بس اور کرشنا رگر کے پاس ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور دیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد بس انیانتریت ہو گئی اور لیکن اس حادثے میں کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا بس پر سوار چالیس لوگ بال بال بچ گئے اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور خبر دے دیں آپ پیالیس انفارمیشن پا کر ترنت یہاں پہنچی اور پولیس نے اپنا کام شروع بھی کر دیا آسن سول کی درشن تھانا پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے لیکن ابھی تک اس معاملے میں کسی کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے دادوں کے دکان کے مالک پپو ڈھل ہے جو پشم بردوان چیمبر آف کومرس کے ادھی اکش بھی ہے اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے آپ ہم تک پہنچ رہے ہمیں انتظار رہتا ہے آپ سجھاؤ کا اور آپ کا پیار ہی ہمارا سمبل ہے آپ اپنے سجھاؤ ہم تک دیتے رہے اور اپنے باتیں بھی ہم تک پہنچ آتے رہے نمسکار